بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں ویب ڈولیمنٹ فور بگنرز جس کے اندر ہم سی اس اس پڑھ رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے باکس شیڈو کے بارے میں لاس لیکچر کے اندر ہم نے بارڈر ریڈیس دیکھا ایک باکس کو ہم نے ریڈیس دے دیا تھا اب اس کو شیڈو کس طرح سے دیا جا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو میں ایک نیو فائل کر لیتا ہوں with the name of ex5 example number 5 dot html اور dot html اس طرح سے میں نے دے دیا and html کا basic code اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں باکس شیڈو اوکے اب شیڈو نام سی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہوگا کیا بیسی کہ میں ایک ڈیف بنا لیتا ہوں اور ڈیف کو میں آئی ڈی دیتا ہوں باکس کے نام کی and اس کے اندر بیسی آٹو جنریٹیڈ میں نے tags ڈال دیا and with the help of style tag میں internal css جو ہے وہ use کروں گا یہاں پہ and with the help of hash میں نے id call کر دی and میں سب سے پھلے اس کو ان کروں گا دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے میرے تو سیم میں اس کو پہلے width ایک box کی شکل دیتا ہوں اور اس کی میں hide دیتا ہوں 250 pixels برابر and اس کو میں border کر دیتا ہوں 2 pixels solid black okay تو دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے میرے پاس ایک box بن چکا ہے میں نے اس کو padding نہیں دی کوئی بھی دیکھیں تو چلیں اس کو padding بھی دیتا ہوں 2 pixels ٹھیک ہے میں چھوٹ یا اس کو میں 10 pixels کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ اتنی میں نے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو shadow ہے وہ use ہوتا ہے box shadow کے نام سے ٹھیک ہے آپ کسی بھی یعنی کہ particular content کسی بھی ڈیو کو آپ shadow دے سکتے ہیں یاد رہے کہ کیوں کہ ہماری جیسے انگلیش ہے وہ right side سے شروع ہو رہا ہے یعنی کہ by default جو ہمارا content ہوگا وہ بھی right سے شروع ہو رہا ہے right سے شروع ہو رہا ہے تو it means کہ آپ کی sorry یعنی کہ left سے شروع ہو رہا ہے i am sorry ٹھیک ہے انگلیش جو ہے وہ left سے شروع ہو رہی ہے and by default ہمارا جو content ہے وہ بھی left کی طرف ہی by default رکھا it means کہ آپ کی سمجھیں کہ assume کریں کہ روشنی جو ہے وہ left سے آ رہی ہے اس size ٹھیک ہے it means کہ جو shadow generate ہوگا by default وہ generate ہوگا from right side and from bottom side ٹھیک ہے میں shadow اس کو کس طرح سے دیں گے یعنی کہ دو values apply کریں گے ایک آپ کی یعنی کہ right side کے لیے ایک bottom کے لیے suppose کہ ایک 6 pixels کا shadow and 6 pixels کا shadow میں دیتا ہوں from the right side and from the bottom side ٹھیک ہے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں suppose کہ میں اس طرح سے کر دوں تو دیکھیں نیچے سے بڑھ گیا میں اس کو 15 pixels کر دیتا ہوں تو دیکھیں نیچے سے زیادہ shadow آ رہا ہے and جو ہے آپ کے right side سے کم آ رہا ہے تو ایسے جو professional ہے وہ یہی کے برابر ہو دونوں side سے میں اس کو background color جو ہے وہ اورچ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیں کچھ اس طرح سے یہ چیز نظر آ رہی ہے آپ اس کی coloring بھی set کر سکتے ہیں کس طرح سے shadow کی تو اگر میں suppose کی shadow اس کو yellow کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس کے جو shadow ہے وہ yellow ہو چکا ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی ایسا color جو کہ آپ کو suppose کے suit کرے زیادہ orange color کی اوپر تو وہ بھی آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں زیادہ easily تو میں by default یہ black ہوتا ہے تو black ہی ہم رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر میں suppose اس کو pink کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے pink ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں کو easily set کر سکتے ہیں میں اگر اس کو pink کر دوں اور یہ میں black ہے دیکھیں اب یہ چیز کچھ اس طرح سے کہ اب یہاں پہ یہ جو آپ کا border ہے وہ بھی ایک پتلی سی ایک line generate کر رہا ہے میں اگر اس کو موٹا کر دوں کچھ اس طرح تو دیکھیں آپ اچھی طرح سے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یاد رہے css ایک game ہے css کے ساتھ جتنا کھیلوگے اتنا زیادہ چیزیں بنتی جائیں گی اتنا ہی آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ سیکھنے کم لے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر تب تک کیلئے اللہ حافظ